اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم میں میاں انوار اللہ اکرام میں حاضر خطبت ہوں آج ہم گفتگو کریں گے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب سے تین ابری ہوئی شخصیات یوسف زاکلانی جناب جوید آشمی اور جناب قریشی صاحب اور پھر ہم پہنچیں گے میدان میں کہ تحریک انصراف کے خلاف جو کسیر الجہتی ایک سادش ہے اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور پھر مریم نواز کا ڈسکا میں خطاب اور کارکنوں کو جو امید اور دلاسہ دیا اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی ہم آغاز میں گفتگو کرتے ہیں کہ محترم عمران خان نے خلاف توقع یوں سمجھ لیں یا حیران گون مصمت فیصلے کیے ہیں اور اپنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جو میدان جنگ مارنے کی پوزیشن میں تھے اور وہ ان کا ڈھنکا بج رہا تھا جناب زلفی بخاری صاحب جو محبت کی پینگے بڑھانے میں کافی ماہر ہیں اور اس کے بعد جناب باب روان صاحب جو زبان و بیان کے گفتار کے غازی ہیں اور شہداد اکبر صاحب جو اعتصاب کے شہدادہ صاحب ہیں اور رزاق دعوت صاحب کو ٹکٹ نہ دے کر عمران خان نے ایک دفعہ تو قوم کے اندر ایک حیرت زدہ محول پیدا کر دیا اور ساتھ ہی جو جناب اون اباس کو ٹکٹ دیا ہے اجاز چودری صاحب کو سیاسی کارنوں کی نمائندہ تحریک انصاب کے حوالے سے ان کی شہرت ہے کارکن ہیں تجربہ رکھتے ہیں تنظیم سازی کا سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جو تو خیر معروف آدمی ہیں ڈاکٹر زر کا ہے اور ایک بات جو عمران خان نے تبدیلی عمل میں لائی ہے فیڈل بورڈ نے جو فیصلہ کیا تھا عبدالقادر بلوج کو ٹکٹ دینے کا جو بڑے ماہرے کنسٹرکشن ہے ان کا ٹکٹ واپس لے کر بھی کارکنوں کے دل کو خوش کیا ہے اچھی بات ہے اپنے قائدین کو بھی اپنے کارکنوں کی بات مان لینے میں ہی عظمت ہوتی ہے اور پھر ایک بات جو بڑا یود و لڑائی اور تصادم اور ایک مسئلہ جو تھا وہ فیصل بورڈا کا فیصل بورڈل کو شاید اگنور نہ کر سکیں وہ بڑی اقعب کی شخصیت رکھتے ہیں وہ میدان جنگ کے شاسوار ہیں وہ ٹیلی ویجن پر اپنے دوستوں کی مدد کے لیے وہ دشمنوں پر تابر دوڑ حملے کرتے ہیں اور خوف نہ کرتا گفتگو کرتے ہیں ان کو پھر ایمینے منتخب ہوئے تو ان کے مسائل الیکشن کمیشن کے اندر خوفناک ہیں اور پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی خوفناک ہیں انہوں ڈر اور خوف اور پریشانی یہ ہے کہ شاید انہیں پھر ڈسکوالی فائی نہ کر دیا جائے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں دوری شہریت کو چھپایا تھا تو اس کا مقابلہ وہاں کرنا چاہیے تھا یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا یہ فیصلہ جو ہے نا شاید اہلِ حلو عقد کے لیے تو بڑا مناسب ہو لیکن جو اہلِ شعور ہیں اہلِ فراست ہیں ان کے لیے بڑا عجیب فیصلہ ہے کہ ایسا فرد جو اپنے بیان الفی میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے غلطی کی منعات پر ہی کام نہ لیتا ہو لیتا ہو لیکن اسے میدانیں چھوڑ کر قومی سیملی کے پلیٹ فارب چھوڑ کر پھر سینٹ کی پناہ گاہ میں پہنچنا زیادہ مناسب لگتا اور ہم پہنچے گے جنوبی پنجاب کے اندر جنوبی پاپ کو یاد ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر تین بڑی شخصیات نے جنم لیا ہمارے دور کے اندر ستر کی رہائی کے بعد ایک محترم جناب جوید آشوی صاحب ہیں پھر جناب محمد یوسف گلانی صاحب ہیں یوسف رزا گلانی صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی خلاف جدوید کی علامت بنے ہیں یعنی آپ نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں ٹیو لیڈر ہوں یعنی لیڈرشپ کی جو خوبی ہیں بے خوفی کا ہونا بہادری کا ہونا دلیر کا ہونا جرت مند کا ہونا یہ ساری صفحات سے متصفہ جوید آمی صاحب انہوں نے تحریک استقلال سے جماعت اسلامی میں پھر تحریک استقلال میں پھر پاکستان مسلم ریقے ساتھ اور پھر عمران خواہ کے ساتھ پھر پاکستان اس طرح وہ اپنی زندگی کو عدل بدل کرتے رہے ہیں چلے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو یوسف رزا گلانی ہے وہ وفاقی علامت ہے بطور وزیراعظم انہوں نے سب سے زیادہ اسیمبلی کو ٹائم دیا ہے اور سب سے زیادہ ایم این اے سے ملاقات کی یہاں تو ایسا دور گزرتا ہے کہ ایک وزیراعظم منتخب ہو جاتا ہے ماشاء اللہ وہ پانچ پانچ سال اپنے ایم این ایس کو نہیں ملتا ہر وزیراعظم کے ساتھ یہی ایم این ایس کو شکاید ہوتی ہے کہ ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوتی لیکن اس میں محمد خاہ جنیجو صاحب کا نمبر بھی لیا جا سکتا ہے اور پھر یوسف رزا گلانی کا اب جو میدان جنگ لگا ہے یوسف رزا گلانی کے درمیان میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور سابق مشیر خزانہ جنابی یوسف رزا گلانی اور موجودہ مشیر خزانہ کے بارے میں جو ایک قومی حملی کے اندر ایک جود اور جنگ اور تصادم ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کو خوفناک حد تک اکثریت حاصل نہیں ہے لیکن خوف زدہ اکثریت ضرور موجود ہے یعنی یہ کچھ بھی تقدیلی آ سکتی ہے اگر تحریکین صاحب پوری جرد سے کام لیتی ہے اور پھر شوف ہینڈ کا انتخابات کرانے میں کامیاب ہوتی پھر تو یقین کامیابی ہے لیکن این ممکن ہے کہ زرداری صاحب کی جو ہیڈن چھوڑی ہے وہ چل جائے اور پھر وہی اس سے آغاز ہوگا پھر تحریکین صاحب کے غلاب ایک نئی جتو جہدکار نئے فاصلے گا یوسف رضا گلانی کو پھر دوبارہ لیکس لڑائیں گے چیئرمن کے اس لیے یہ خطرناکی گھنٹییں قومی اسیملی کے اندر بج رہی ہیں اس سے تحریکین صاحب کی بیدار کی عادت کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یوسف رضا گلانی کو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو دوبارہ کمپنسینٹ کرنا چاہتی ہے یا پھر عدل بدل کوئی پردوں کے بیچے کچھ نہ کچھ ہو ضرور آئے اس کے بارے میں یوسف رضا گلانی کی شخصیت ہے بڑی ٹھنڈے مزاج کی ہے اور ساتھ ہی وہ دھیمہ مزاج بھی ہے اور ساتھ سوچ بزار کے ایک ایک لفظ پر وہ غور کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے جب وہ صحافیوں کو انٹریو دیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا لکھا ہے اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ لکھا تو اس کو کٹوا دیتے ہیں یعنی اتنی محتاج شخصیت ہے میں ان کے مالی معاملات کے بارے میں ذکر نہیں کرتا وہ جانے ہیں ان کا اللہ جانے ہیں یا قومی اسیمبلی کی مہمبران جانا یا ان کی پھر پارڈی کی کیا جانا ہے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاب کے خلاف جو ایک سیر الجہتی ایک سادش ہو رہی ہے تحریک انصاب اس سے باخبر ہے کبھی لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے کبھی ووٹ آف نو کنفیڈنس کی بات ہو رہی ہے کبھی دھرنے کی بات ہو رہی ہے تو تحریک انصاب کو بھی اس سے خوفزد کی قضی ہے بہادرانہ اقدامات کرنے چاہیے آپ کو یاد ہے کہ چھبیس مارچ کو سولہ مارچ کو تو الیکشن ہو جائیں گے سینٹ کے یعنی سینٹ کے الیکشن تک بلکہ تھنڈی فضا چلے گی اور سینٹ کے الیکشن کے بعد یعنی اس کے بعد عید آ جائے گی اور عید کے بعد جو رمضان کا مہینہ بھی ٹھنڈا موسم ہوگا اور اس کے بعد پھر گرمی گرم ہوائیں چلیں گی اسلامباد کی طرف اور مسائل میں مزید جنب یعنی پی ڈی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں عید کے بعد اور اس کے بعد آنے کے بعد جو معاملات ہیں آگے بجٹ سے پہلے سارے معاملات سرگرم ہو جائیں گے یعنی وہ بہترین وقت ہوگا پی ڈی ایم کو اپنی قوت کے احضار کا چاہے ووڈ آف کانفیڈنس کریں چاہے لانگ مارچ کریں یا سینٹ کے الیکشن میں اگر وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پی ڈی ای کے لیے ذرا مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور اس سے اب یہ طریقہ کار کیا ہے مریم نواز کیا کہتی ہے اس پر غور کرنا چاہیے سب کو کہ مریم نواز نے میٹھی گولی دی ہے کارکنوں کو کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں معاملہ فہمی بلندی صدہ پر ہو رہی ہے یہ ڈی جی آئی ایس پر آر کی صدہ کی بات نہیں ہے اس کی بھی تعریف کی ہے یعنی مقصود ان کا یہ ہے پاکستان مسلم لیگ کا کہ ہم اپنے کارکنوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں ہماری آپشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملہ فہمی ہو رہی ہے ہمیں بھی موقع ملے گا ہمیں بھی سپیس مل جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حکمت عملی ہے کوئی یوٹر نام نہیں کہتے یہ سیاسدان تو ایسی حکمت عملی اختیار کرتے رہتے ہیں اور اگلی بات جو کرنے والی ہے کہ جسٹرز فائزی سے کا مقدمہ بھی بڑھائی جی مقدمہ ہوا ہے انہوں نے ایک خط لکھ دیا اخبارات کو خط شاہد دیا اب لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک زلالہ سا ایک پریشانی سی ایک غیر تصادم کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمیں دعا کرنے چاہیے ہماری جو سپریم کورٹ عالی عدلی ہے وہ بھی اپنے اندر امن و ماندو قائم رکھے اپنے ساتھیوں کے لا فیصلے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو اعتماد میں لینا مناسب لگتا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے بھی خوشخبری دیئے ماشاء اللہ خوشخبری بڑی ہے کہ ہم جوپان کی طرز پر ایک جنگلات ہو گائیں گے پچاس سائٹس کا انتخاب ہو گیا ہے یہ جو بڑھوتری ہے پتہ نہیں اس میں کیونسی ٹکنالوجی ہے کہ دس گناہ ہوگی وہ موٹے بھی ہوگے اللہ کرے یہ عمران خانگی یہ خواہش بوری ہو لیکن کارکون یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کیجئے پائی جان یہ رکس کر رہا ہے کبھی تیل اور کبھی گیس اور کبھی بجلی یہ لوگوں کے لیے پریشانیوں کا سبب ہے کوئی ایسی دن نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی چیز مہنگی نہ دالوں کی بات ہم نہیں کرتے وہ بھروقت ایمپورٹ نہیں ہو سکی لیکن یہ جو اٹا اور گندم کے معاملات ہیں یہ پہلے بھی کنٹرول نہیں ہوئے عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس پل کے اندر مہنگائی ہے اپوسیون اسی سے فیدہ اٹھائے گی اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مزید وقت دینا چاہیے پانچ سال میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلے دن ہی اگر کوئی حقومت اپنی ایتھارٹی قائم نہیں کرتی پھر وہ دس سال بھی اپنی ایتھارٹی اور حجمانی قائم نہیں کر سکتی اگر پہلے دن ہی وزیراعظم کا اور وزیراعظم کا دکھ دبات تن تنا دکھ دکھ آئے اتظامیاں پر نہیں بیٹھتا سرمایہ دار جگیدار سہم نہیں جاتے ہورڈنگ کرنے والے سہم نہیں جاتے پھر کوئی وقت نہیں آتا پھر وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا اور آج کل نظر ایسا آتا ہے کہ وزیراعظم پریشان بہت ہے مہنگائی کے بارے میں لیکن جب بھی وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے وزیراعظم کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے ویسے ہی معاملات کو صدارنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و امان بہا لگا ہماری ترقی کے راستے بھی کھلیں گے خوشحالی بھی ملک کے اندر آئے گی لیکن بہرحال پرشان کن صورتحال تو موجود ہے تحریک انصاف کو کہ یہ بہانہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ہمیں کام کرنے کا وقت نہیں آجاتا ہے کوئی کام کرنے کا اپوزیشن وقت نہیں دیتی آپ نے خود راستہ نکال لیں راستہ نکال لیں احمد کریں جرت کریں دلیلی سے کام کریں آگے پڑھیں اور ہم جو بات کہتے ہیں کرپشن کے لئے آپ مجھاہد کر رہے ہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا بھئی کرپشن کر کے آپ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے کرپشن کے حالے سے آپ نے مطرف کر دیا ہے اگر نتیجہ سے مری ہے تو پھر اس کا کیا فیدہ ہے والحمدللہ رب العالمين